ان سے کشمیر کا نعرہ لگوائیں کہ کشمیر اس کو آزاد ہونا چاہیے بلہ میری مرضی ہے نا میں دہاں میں نہ دہاں مجھے سو عرب دے دیں میں کہتا ہوں میں نہیں دینا پھر ٹھیک ہے نا تو میں اس کے اوپر سوچوں گا میں پاکستانی لوگوں سے مشورہ کروں گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی چھوٹی سی بات پر دے دوں میں ان سے کہہ دوں کہ یہ سارے جو ایکٹرز ہیں ان سے کشمیر کا نعرہ لگوائیں کہ کشمیر اس کو آزاد ہونا چاہیے اور وہاں کے لوگوں پر ظلموں سے تم بند کریں تو میں گانا ان کو گفت بھی کر دوں السلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرن جوہر نے نچ بجابن گانا عبرالحق کا چوری کر کے اپنی فلم میں ایڈ کیا ہے تو عبرالحق اب غصے میں آ چکے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے کسی کو کوئی اجازت نہیں دی کہ میرا کوئی گانا چوری کرے دے دوں گا اگر تمہاری فلم کے اندر جتنے بھی اداکار اور اداکارے ہیں وہ میرے پاکستان کے بارے میں ایک نعرہ لگائیں اور کہیں پاکستان زندہ باد اور ایک اور جملہ کہہ دیں کہ جو کشمیر ہے وہ صرف پاکستان کا ہے جیہا ناظرین عبرالحق نے یہ بات کہہ کر پورے پاکستان کا دل جیت لیا ہے اور عبرالحق کی اس بات سے پورے انڈیا میں آگ لگ چکی ہے جیہا ناظرین عبرالحق نے یہ بات کہہ کر پورے پاکستان کا دل جیت لیا ہے عبرالحقہ کہنا تھا کہ میں نے ویسے تو دبائی میں ان کے خلاف کیس کر دیا ہے اور ان کو بہت بڑا جرمانہ بھی آئید ہو سکتا ہے اور عبرالحقہ کہنا تھا کہ میں ہاں ان کو اس شرط پر ماف کر دوں گا اگر یہ میرے پاکستان کے بارے میں ایک نعرہ لگا دیں کہ پاکستان زندہ بات اور یہ بھی کہہ دیں کہ کشمیر جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کا ہے اس شرط پر میں اپنا گانا ان کو فری میں دے دوں گا ایک ارپیہ بھی ان سے نہیں لوں گا اب کرن جوہر کے لیے بہت بڑی مصیبت سامنے آ چکی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آخر کار کرن جوہر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگانے کے بعد یہ گانا مفت میں استعمال کریں گے یا جرمانہ جو ان پر لگے گا وہ جرمانہ دبائی کی عدالت میں پیش کریں گے دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں